جیو کیسے ہو کیسے ہو جیتے رہو بیٹا خوش رہو میشہ آبان رہو تھوڑا نیچے بسے چہرہ نا اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائے والمرسلین سیدنا و مولانا آب القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین نکتہ دائرت التوحید امیر المہمنین علی ابن عبید علی وآلہ السلام والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرعوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی جمیر انبیائے والمرسلین وعوصیہ الرسل والصلاة والسلام علی کنا دیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاحرین الماسومین والصلاة والسلام علی مونتکم آلاللہ بکیت اللہ حجت اللہ امیر سیدت نبی الرحمت الرحیم تبارکہ اسم و ربی کا ذل جلالی والیکرام سالوات کر دیجئے علی اگر متوجہ ہو تو علی پھر کہہ رہا ہوں علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے سمجھ جیسے نیت کے بغیر کوئی عمل خبول نہیں کیا نیت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی تو جیسے نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اسی طرح نیت کے بغیر یعنی علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے اللہ شمد یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تعرف خدا کا اس کے بغیر تم جان جاؤ کہ خدا کون ہے یہ کیسے کیسے ممکن ہے سرکار کیسے ممکن آتا ہے اور معاف کیجئے گا سجاد بھئی چلے گئے ظاہر ہے ان کے شیڈول اس طرح کیوں گے کسیدہ پڑھ رہے تھے بستی حسین کی یقین کیجئے حدیث رسول ہے انہی کو حدیہ کر رہا ہوں حدیث رسول ہے حدیث رسول کہ جب حسین زمین پر نہیں آئے تھے تو ایک دن یعنی ایک دن بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا حسین تھا رسول کی حدیث رسول کی حدیث کچھ نہیں تھا جب ہم اشباہ نور تھے تو حسین کے چہرے کے نور کی چمک سے اللہ نے جنت کو خلق کیا چہرے کی چمک سے جنت و سمراتِ جنت ہور و غلیمان مسلمانوں کی مشکل ترین جنت وہ خلق ہوئی حسین کے چہرے کے نور کی چمک سے تو جنت خلق ہوئی چہرے کے نور کی چمک سے صرف چہرے کی چمک سے جنت اور کربلا تو پورے حسین کو لیے ہوئے ہیں تو بستی حسین کی بستی حسین کی اور وہ کہہ رہے تھے علی واجب نہیں کتنی حقیقت کے قریب بات کی نہیں حقیقت ہی کہا واقعی علی نہ سنت نہ سنت موقدہ نہ واجب نہ اوجب برملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نہ اوجب نہ واجب نہ سنت نہ سنت موقدہ بلکل بھی نہیں بھئی دیکھو تھوڑی سی زہمت گوارہ کر لو شیطان نے کیا کہا تھا تجھے تو اللہ مانتا ہوں تیرے حکم کو نہیں مانتا یہی کہا نا کتنا بڑا توحید پرست کہ اللہ کے کہنے پر بھی اللہ کے غیر کو سجدہ نہیں کر رہا کتنا بڑا توحید پرست اللہ کے کہنے پر بھی شرک نہیں کر رہا اللہ کہہ رہا ہے میرے غیر کو سجدہ کر وہ کہہ رہا ہے یہ شرک ہے اللہ کو بتا رہا ہے کہ شرک ہے توحید کے مالک کو کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے کہہ رہا ہے یہ شرک ہے شرک ہے تجھے تو مانتا ہوں تیرے حکم کو نہیں مانتا اللہ نے اس توحید پرستی پر کیا جواب دیا جہاں میرے دربار سے نکل جا تجھ پر لانت ہے تو مجھے مان رہا ہے میرے حکم کو نہیں مان رہا تو ماف کیجئے گا حضور والا غدیر میں ولیت علی اللہ کا حکم ہے واجب نہیں ہے اللہ سمجھ رہے ہیں یا علیہ سمجھ رہے ہیں نا واجب وجب تو تب ہو جب کوئی شہ شریعت میں آئی ہو ایک سلوات پڑھئیے اللہ بیٹھنے تک پڑھتے رہیے آئیے حضور تشریف لائیے ہے اجازت جناب ذکر علیہ آپ کی وجہ سے روکنا پڑا کمال کرتے ہیں آپ ہم جیسوں کے لئے آپ ذکر کو روکیں گے نہ روکا کیجئے جس نے آنا ہے وہ تشریف لائے بیٹھ جائے لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے چہرے ادھر ہو جائیں اور مجھے آپ کے چہروں کی وجہ سے ذکر علی روکنا پڑے تہذیب مجالس کو لازمی سیکھئے یقین جانئے یہ واحد جگہ ہے جہاں تم اللہ سے مل سکتے ہو سرکار جعفر شوستری نے حسائص حسینیہ میں لکھا کہ جہاں بھی مجلس کا انقاد ہوتا ہے اللہ فرشتوں کو کہتا ہے آسمان آرش ہر چیز ہٹا دو ان کے سروں سے ان کے اوپر قبع حسینی بنا دو یعنی مجلس ہوتی وہاں ہے جہاں کمر حسین ہو تو تہذیب زیارت کو ملہوز خاطر رکھئے یہ کوئی تعظیم نہیں ہے کہ ذاکر اور مولوی کی تعظیم ہو رہی ہے اس لیے ذکر حسین روک دیا جائے معاف کر دیجئے گا مجھے نہیں سرکار یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور کیا بھی نہ کیجئے علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے رسول اللہ کی محفل میں کچھ لوگ اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ محبِ علی کی تو جزا ہم نے بہت سنی جو نہیں مانتا وہ کیا ہے عمالی شیخِ مفید سے لے رہا ہوں روایت غالباً سترمی مجلس ہے ان کی نجفِ اشرف کی علامہ شیخِ مفید علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں حدیثِ رسول اپنی مجلس میں ذکر کرتے ہیں اور اپنی عمالی میں اسے لکھ دیا کہا رسول نے مذکرہ کے کہا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں محشر میں علی کا دشمن اس طرح لائے جائے گا کہ اس کے گلے میں ایک آگ کا ٹاک ہوگا اس کی تین سو شاخیں ہوں گی ہر شاخ پہ ایک شیطان بیٹھا ہوگا جو اس کے چہرے پر تھوک تھوک کے کہہ رہا ہوگا تو دشمنِ علی ہے اس سزا کے ساتھ لائے جائے گا کہا یا رسول اللہ فقط اتنی یہ ایک اور حدیث ہے کہا فقط اتنی سزا کہ جہنم رسول نے کہا نہیں ہرگز نہیں منکرِ فضائلِ علی کی سزا صرف یہ نہیں ہے اللہ ان سے پوچھے گا یہ محشر تو میں نے اپنی مخلوق کے لئے مرتب کیا ہے تمہارا خدا کون ہے اللہ حبا شیخِ شفانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرم رسول فرما رہے ہیں کہ محشر میں منکرِ علی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا جناب کہ تم علی کی ولایت کو کیوں نہیں مانتے تھے بلکہ سیدھا پوچھا جائے گا تمہارا خدا کون ہے تم یہاں کیسے آگئے ہو یہ محشر تو میری مخلوق کے لئے مرتب ہے علی کی ولایت علی کی ولایت معاف کیجئے گا علی کی ولایت اس لئے نہیں ہے کہ ہمیں علی سے عشق ہے نہیں 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 یا نابی المودہ اور مودت فالقربہ کمال ہے دونوں کی حدیثیں کچھ سماج فرمائیے بس چاہتا ہوں کہ جلد اس جلد اس کو تاکہ زیارت اور شبیع اور ماتمداری اپنے وقت پہ ہو سکے بس جتنا ذکر ہو جائے وہ کافی ہوتا ہے تو سرکار صرف دو تین خاص چیزیں میں نے آیت سورہ رحمان سے پڑھی ہے اور آخری آیت ہے سورہ رحمان کی اللہ سورہ رحمان کے تقرار کو اس جملے پہ ختم کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے تبارکہ اسم ربی کا زل جلال والاکرام تیرے رب کا اے رسول تیرے رب کا ساری اٹھا کر دیکھ لیجئے تفسیریں کیا نام لوں اب آپ کے پاس نیٹ ہے سب کچھ ہے ہر جگہ پہ ہے تبارکہ اسم ربی کا زل جلال والاکرام تیرے رب کا اسم تیرے رب کا اسم برکت والا ہے زل جلال ہے والاکرام ہے تیرے رب کا اسم تیرا رب نہیں تیرے رب کا کوئی اسم ہے جو برکت والا بھی ہے جلال والا بھی ہے اکرام والا بھی ہے تیرے رب کا اسم کوئی اسم ہے اللہ کا تو کبھی آپ نے ڈھونڈا کہ رسول کے رب کا وہ اسم کیا ہے جو زل جلال بھی ہے اکرام والا بھی ہے برکت والا بھی ہے اسی لیے کہتا ہوں کہ جو چیز پڑھتے ہو نا اسے سمجھا بھی کرو ایسے ہی نہیں اب انگلی کر کے یوں زیارت پڑھائی جائے گی اس میں کیا کہیں گے السلام علیہ یا اسم اللہ رزی علی کی زیارت پڑھتے ہوئے بادشاہ کی کیا کہو گے اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو کمال ہے وہاں ہر جگہ زیارت میں لکھا ہوا ہے نجف یا شرف میں ہر جگہ لکھا ہے کہ سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے پسندیدہ نام رزا بادشاہ سے مامون نے پوچھا تھا اللہ کا اللہ سے پہلے نام کیا تھا آپ نے فرمایا علی العظیم اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے علی تجھے اللہ نے اپنا عیشم دیا ہے اور تو اللہ کا پسندیدہ نام ہے پسندیدہ اور آیت کیا کہہ رہی ہے اے رسول تیرے رب کا اسم بڑا برکت والا ہے بڑا جلال والا ہے بڑا اکرام والا ہے آپ آجائیے ہمیں شرک سے بچا لیجئے آپ بتا دیجئے وہ اللہ کا اسم کون سا ہے یا پھر زیارت سے یہ جملہ اماموں کا نکال دیجئے تجھ پر سلام ہو اے اللہ کے پسندیدہ نام تو یا نابی المودہ کی کچھ ہے حدیث سمات فرمائیے رسول اللہ سے پوچھا گیا مالک علی کے فضائل کچھ بیان فرمائیے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی سید العمال علی کی محبت عمال کی سید ہے کازید نہیں یا رسول اللہ کچھ اور بھی تو کہ رسول نے ارشاد فرمایا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی سید العمال یاد رکھنا علی کی محبت عمال کی سید ہے کازید نہیں یا رسول اللہ سخی کچھ اور بھی تو فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا سنو حب علی جواز الجنہ علی کی محبت جنت جائے گا حدیثیں یا ہماری بھی حدیث قدسی بیان کرے گا رسول مسکر دی اور کہنے لگے سنو 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 اللہ بھی شامل ہو گیا اس محفل میں لوگو اللہ کہہ رہا ہے یا ماشر اللہ صحاب اے میرے صحاب اے رضوان اللہ اے ہدایت یافتہ لوگو سنو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول ان سے قیدو اگر یہ اب بھی محبت علی پر جمع ہو جائیں میں جہنم کو ختم کر دوں گا ہاں اب بھی اب بھی علی کی محبت پر انسان جمع ہو جائے تو میں دوزق کو ہی ختم کر دوں گا دوزق کو بھی ختم لیکن سرکار ان حدیثوں میں میں نے جو کچھ بھی پڑا حب علی جواز الجنہ علی نہیں علی کی محبت حب علی سید العامال علی نہیں علی کی محبت کمال ہے حب علی کیا بات ہے کچھ حدیث تو تمہیں زوان نہیں یاد دوں گی علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خوش لکڑی کو کھا جاتی ہے یہاں بھی حب علی حب علی کے بغیر تم سرات مستقیم سے نہیں گزر پاؤ گے جب تک تمہارے ہاتھ میں حب علی کا پروانہ نہیں یہ سارے کام علی نہیں کرتا علی کی صرف محبت کرتی حب علی کرتی یہ سارے کام علی کی محبت کرتی ہے علی نہیں کرتا جنت میں علی کی محبت لے جاتی ہے علی نہیں علی تو صرف تقسیم کنندہ ہے کہ محبت کس کے پاس ہے لیکن جنت ملتی ہے محبت علی کی برکت سے تو پھر اگر محبت علی سے جنت ملتی ہے تو پھر علی سے کم از کم خدا ملنا چاہیے اس میار پہ جا کے تصور کیجئے لیکن یہ علی کی محبت ہے خیہ علی کی محبت ہے کیا گو وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں نے کہیں اور جا کے پڑھنا اس وجہ سے کہ میرے بعد پڑھنے والے تشریف فرمائے اور زیارت ہے لیکن بس دو لفظ جلدی جلدی سے سن لیجئے ہو سکتا ہے بس صاحب بادر پڑھیں ریسلٹ علی کا پہن لینا اچھا اور ایک لوکٹ پہن لینا اس کے اوپر علی لکھاؤ ایک شلٹ پہن لینی لبے کیا علی لکھاؤ اچھا یہ ساری محبت ہے نارے جی ہاتھ دو میں کھڑے کر کے مارو جی یہ محبت علی ہے میرے بھائی یہ محبت علی ایسا لفظ ہے جو اللہ نے قرآن کی طرح اپنی دن سے اتارا ہے اس کا مانا انسان کے پاس ہے ہی نہیں اللہ اللہ شمج رہے یہ حبت علی جیتے رہے یا علی ہاں سمج رہے ہے نا ہے ہی ہی نہیں محبت علی کا مانا محبت علی کا مانا عمل سے ظاہر ہوتا ہے یاد رکھئے گا علی کی محبت کا پروانہ حجرے سے نہیں نکلتا خجور سے لٹکتا ہوا ملتا ہے سرکار گزارش پہنچ رہی ہے نا انتہائی میں معذرت کے ساتھ کہ مجھے بات مکمل لیکن وہ ذاکروں والا نہیں کہ دو منٹ پانچ منٹ نہیں میں واقعی ختم کر لیکن تم تک یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ اب مانے بدلنے ہوں گے اب محبت علی زیورات یا کپڑوں یا کسی اور شیئے کا نام نہیں آئے محبت علی عمل سے جب علی کی علی کون ہے اصول دین جب اصول دین پہ تمہارا کامل یقین ہو جائے گا فرو خود بخود ظاہر ہو جائے گا آپ ہمیں فرو سے علی نہ سکھائیں ہمیں علی سے فرو بتلائیں کیونکہ علی فقہ کا مسئلہ نہیں ہے علی شریعت سے پہلے کا ہے اس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حب علی پھر کیا ہے حب علی میرے نوجوان بیٹوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حب علی لفظ سے نہیں ظاہر ہوتی حب علی عمل سے ظاہر ہوتی اور اس کی مثال بھی کئی مل جائے گی دو مثالیں ضرور دوں میشم قید ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا بس دو لفظ دو صرف سماعت فرمائیے مسائب سابزادے پڑھیں گے جو بعد میں زیارت بھی ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے گریہ کر سکیں تو صرف مجھے دو لفظوں کی اجازت دے دیں کمار یہ ہے کہ وہ قید ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا بوڑا اور سامنے ملون میں اتنے پاک ذکر میں کیا نام لوں ہاں معاف کیجئے کبھی بھی نہیں لیتا بہت احتیاط کرتا کبھی کوئی ضرورت محسوس ہو ورنہ میں تو کسی کا نام نہیں لیتا پاک تذخرے میں بھائی علی علی کر رہا ہوں اور وہ چھوڑ کے میں اس کا نام لے لوں تو مناسب میں یقین جانئے آپ لوگوں کے جوتے اٹھانے کے بھی لائک نہیں یہ آپ کی مہربانی آپ مجھ سے علی سن رہے ہیں یہ میرا نصیب اللہ آپ کو سلام مت رکھے تو اب وہ جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں اور وہ لائین آگے کھڑا ہے اور وہ چہرے پہ چہرے پہ اپنی چھڑی مار رہا ہے گال زخمی ہو گئے میسم کے اور وہ میسم نے اچانک آنکھیں کھولی کیا ہے کہا کیا ہے وہ اسے کہا مجھے امیر کہو جلال سے میسم نے بھی رنگے بند کر لی اس نے پھر چھڑی تیز کی دوسری گال پہ بھی زخم ہوا اب پھر جلال سے آکھے کھولی کام میں نے تم سے کہا مجھے امیر کہہ سلام کرو جانتے ہو میسم نے جواب نہیں دیا حب علی کا اظہار کیا جواب نہیں دیا حب علی ظاہر کی جواب نہیں دیا حب علی ظاہر کی جلال شاہ کے کھول کے کہا کیا کہا تم نے میں تمہیں امیر کہوں اگر میں یہ کہہ دوں تو اس کا مطلب ہے دو خدا ہیں آہ 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 شاہ آہ آہ میں نے کیا پڑھا اور آپ نے کیا سنا کہا اس کا مطلب تو ہے کہ میں واحد خدا کا ماننے والا نہیں ہوں کہ میں تمہیں بھی علی کے ساتھ حمیر کہہ دوں تو یہ تھی محبت برحال اس نے حکم دیا اس کو میرے سامنے ٹکڑے کر دو اس کی چار انگلیاں کاٹ دی گئی چار انگلیاں کاٹ دی گئی میسم نے جلدی سے اپنی چار انگلیاں اٹھائی چومہ شینے سے لگائی لوگ ہسنے لگ گئے کہنے لگے واہ کیا عشق تالی کا چار انگلیاں کی کٹی دماغی توازن چلا گیا تب جلال میں آکے میسم نے پھر محبت علی کا اظہار کیا جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا اظہار کیا کہا او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیو سمجھ رہے نا سرکار او گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیو تم کہہ رہے ہو کہ میں علی کا پروانہ دماغی توازن کھو بیٹھا نہیں میں تو حیران ہو رہا ہوں یہ چار انگلیاں میرے ہاتھ کا حصہ تھیں ہاتھ بازو کا حصہ تھا بازو کندے سے جڑی تھی کندہ وجود کے ساتھ تھا حیران ہوں میری ہی انگلیاں اور یہ مجھ سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتی ہیں آئے 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 بس جناب میں نے ختم کر دی کہا سرکار کہا یہ مجھ سے بھی زیادہ سرکار علی سے محبت کرتی ہیں مجھ سے پہلے کٹ گئیں تو محبت علی کا مانا تو یہ سرے مردوں کے پاس تھوڑی تھی یقین جانو ولایت علی کا بوج خاتون کے کندوں پہ رکھا گیا ہے تم مردوں کے کندوں پہ نہیں آئے اس پہ علمی بحیث اور دلائل اور حدیث لے لو جتنی دل چاہتا ہے اس لیے جناب کیونکہ مردوں کو یہ ولایت علی کا بوج نہیں دیا گیا بلکہ ولایت علی کا وزن عورتوں کے کندوں پر خواتین کے کندوں پر رکھا گیا اسی لیے ہم علی کے دشمن سے بڑے عزت سے پوچھا کرتے ہیں آپ کی چار دیواری چھوٹی تو نہیں تھی تحزیب مجلس بھی ہے تو جناب ان خواتین کی بھی ایک مثال لے لی جئے کہ وہ محبت علی کیسے ظاہر کیا کرتی تھی علی کی صحابیات میں ایک شخصیت ہیں گو میں بادشاہوں کے نام نہیں لیتا ان کی کنیزی بھی بہت بڑی منزلت ہے لیکن جب تبلیغ کی ضرورت ہو تو صاحب علی عصر کے عمر سے اس اجازت کے ساتھ لے رہا ہوں کیا نام تھا ان کا صحابیہ کا بس یہی سن لو اور اجازت دے دو صحابیہ کا نام تھا شہزادی امہ فروا انساریہ کیا کہنا ان کا کنیزی میں داخل ہے یاد رکھئے گا یاد رکھئے گا کنیزی کی منزل میں نو شخصیات ہیں اور شہزادی فضہ اس کنیزی میں داخل نہیں ہیں انہیں کبھی بھی آپ کنیزی کے معنوں میں نہ لیجئے کیونکہ معصومین نے باقی کسی کنیز کو ماں نہیں کہ لیکن انہیں ماں کا آئے لیکن تم مجھے یہ تو بتا دو جہاں تو مجھے فضہ کے معنے پر بہت اعتراضات ہیں وہاں یہ بھی اعتراض ہے کہ آپ نے ساری زندگی جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ یہ فضہ کو ماں کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے کوئی تو خصوصیت ہوگی کوئی تو اور معصومیت ہے جس نے اس کے گود میں بیٹھنا پسند نہیں کیا سمجھ رہے نا بس چلتے چلتے کیونکہ شہزادی ہے اتھار کا نام آ گیا تو کیونکہ ماں کے درجے میں داخل کیا اس کو معصومین نے تو کیوں خود فرماتی ہیں اگر شہزادی فضہ کو کبھی کسی نے سوانے عمری پڑھنے کی کوئی ہبش کی ملکہ ہے کوئی کہتا ہے ہندوستان سے آئی تھی کوئی کہتا ہے جوتی وہاں پہ کر رہی تھی پتہ نہیں کیا کیا آپ میرے سر آنکھوں پہ سب کا پڑھا میں قبول کرتا ہوں کوئی یہ نہیں سی فضیلت ہے جسے سنا سنا کے ہم یاد کر رہے ہیں وہ سرکار آگے بڑھئے آٹو بائیو گرافیز لائیے دیکھئے کہ اکل کے تقاضے کیا ہیں آج گلوبل ویلیج ہے ایک منٹ میں کلک پہ آپ دنیا سامنے آ جاتی ہے کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ تشریف فرمائیں اور قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون آپ کو سن رہا ہے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سن رہا ہے تو پھر وہ علم لائیے جو ہماری مجالس کا خاصہ ہے کیونکہ ہم نے تو دیکھا کہ علی علی کر کہ انہی مجلسوں سے اٹھے وہ طریقہ لائیے سرکار تو سرکار وہ کیوں ماں کہلاتی ہیں بس جلدی جلدی سن لی جئے تاکہ وہ حصہ آپ تک پہنچ جائے اور آگے بھی پہنچ جائے اور نسلوں میں چلا جائے تو میں سمجھوں گا میری میند سوارت ہو گئی بھائی شہزادی خود اپنی سمانے حیات میں بلکہ خود خود بی بی نے حجت الویدہ میں دیکھئے کہ کہاں ہیں حجت الویدہ کے بعد میں دیکھئے خیبر میں آئیں کہ حجت الویدہ کے بعد تھی خیبر میں آئیں تو کیسے آئیں جب رسول کی بیٹی کنیزی کا سوال کر رہی تھی تو رسول نے تو کوئی کنیز نہیں دی بلکہ تسبیح دی تو اب پتہ نہیں وہ تسبیح کا کیا کرم تھا تو میں اس راز میں جا بھی نہیں کبھی اس راز کو پڑھوں گا زندگی رہی تو ضرور پڑھیں گے لیکن اس وقت تو صرف سنیے بی بی فرماتی ایک دن شہزادی نے اپنے حجرہ خاص میں مجھے طلب فرمایا حجرہ حجرہ خاص میں یہ کبھی حجرہ خاص بھی سناؤں گا کہ جہاں علی بھائی علی جہاں تین راتے رہے وہ کعبہ کا علیہ جہاں علی ساری زندگی رہا وہ کیا ہوگا وہ حجرہ کیا ہوگا سمجھ نا سرکار وہ حجرہ کیا ہوگا جناب وہ حجرہ کیا ہوگا جہاں ساری زندگی علی رہے بھائی بی بی کہتے ہیں اس حجرہ خاص میں مجھے شہزادی نے بھلایا مجھ پہ تجلی ہوئی تجلی ہوئی مجھ پہ تجلی ہوئی میں نے کلو نام محمد میں بی بی دیکھی کہ بی بی نے مجھے اٹھا کر میرے دلے تسلیم کو دیکھ کر میرے دلے سلیم کو جان کر میرے دلے مسلم کو جان کر بی بی نے مجھے شرف لمس عطا فرمایا بی بی نے مجھے بہن کہ کے گلے لگایا میں گلے لگ کے حجرے سے باہر آئی شہزادے اس خوشبو سیدہ کو سون کر مجھے ماں کہنے لگے سمجھ رہے اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ تمہارا بھلا کرے اللہ تمہیں عزت دے اور تمہاری معرفتوں کو بلند کرے علی کی ولایت سے کبھی نہ بھٹک نہ بی بی امہ فروا انساریہ علی کی محبت میں صحابی اور صحابیات میں پڑھ لیجئے اور نفس نفس اور رحمان میں نوری نے سرکار سلیمہ نے فارشی پہ جو کتاب لکھی اس میں بھی یہ واقعہ انساری خاتون کا دیکھ لیجئے گا اور مہشری مقدس کتابات میں چلیں سنے سے جلدی سے بس معاف کر دیجئے زیادہ ضرورت نہیں دے سکتا تو کیا کہ امہ فروا انساریہ کی شہر نے حق علی کے جرم میں لاتھی مار دی اور وہ اس لاتھی سے وفات پا گئی شہید ہو گئی علی بادشاہ آئے اور علی نے پوچھا کافی دن ہو گئے ہیں امہ فروا انساریہ قربان جنو علی جو ہر کافر و مومن کی موت پر حاضر ہوتا ہے وہ علی پوچھ رہا ہے امہ فروا انساریہ کہاں ہے کہا مالک آپ کی محبت میں اس کے شہر نے لاتھی ماری اور وہ شہید ہو گئی کہا اچھا چلو کس قبرستان میں کہا قبرستان انساریہ میں آپ کہے قبر امہ فروا انساریہ پہ اب میں دل نہیں خراب کرتا کسی کا نہ دل توڑنا چاہتا ہوں علی نے کہا بَعِذْنِ اللَّهِ بَعِذْنِ اللَّهِ لیکن ساتھ علمی طور پر واجب ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں اپنی قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولوں بھئی مجمع اشمائ امیر المومنین زین الدین رسول کی خطاب ہے اس میں اٹھا کر دیکھئے گا اس میں بَعِذْنِ اللَّهِ عِذْنِ اللَّهِ عِذْنِ اللَّهِ میں بھی اور بے میں بھی اللہ کے رسول نے علی کو کچھ نام عطا کیے کہ اللہ نے تیرے یہ نام رکھے اس میں اِذْنِ میں بھی اور بَعِذْنِ اللَّهِ میں بھی یعنی بے میں بھی اور عِذْنِ اللَّهِ میں بھی ایک علی کا اِذْنِ لکھا ہوا ہے علی مسجد میں داخل ہوئے رسول نے مسکرا کے کہا اے اللہ کے اِذْن چلا تو علی کا ہی نام ہے اِذْن تو علی نے مسکرا کہ بَعِذْنِ اللَّهِ قَبَرْ کھلی امہ فروا انساریاں سبز نباس میں باہر آئیں سلام پیش کیا علی نے کہا امہ فروا انساریاں تیرے دل میں ہمارا عشق اتنا تو تھا حب علی اتنی تو تھی کہ تو اپنی موت کو ٹال دیتی تو علی نے بتایا کہ حب علی موت کو ٹال دیتی ہے سمجھ نہیں رہے آپ اس کو کہ حب علی اتنی تو تھے تیرے دل میں تیرے دل میں محبت اتنی تو تھی کہ موت کو ٹال دیتی لیکن کیا ہوا تو نے ایسا نہیں کیا آگے بڑی جھکے سلام کیا کہ امیر المومنین جانتی تھی کہ آپ کی محبت اتنی ہے کہ اللہ کو تیری محبت کا واسطہ دیتی تو موت ٹل جاتی لیکن میرے مولا میں تیری مومنہ ہوں تیری محبہ ہوں لیکن بادشاہ میں نے چاہا کہ موت کو تیری محبت کے وسیلے سے ٹال دوں لیکن میں نے چاہا اے امیر فروان ساری کیا کر رہی ہو یہ تو جانو زندگی گزاری محبت علی میں اب ذرا مر کے بھی دیکھو علی کی محبت میں